اور سب سے بڑی بات یہاں پر ایک بات دس کھول کر سمجھا دے بہت لوگوں کے من میں ہے کہ اس بار گول میدان پر نہیں ہو رہا گھر پر بیٹھ کے دیکھیں گے کیسے ہوگا نہیں بھائی اس بات کو بھولو مت کہ کئی لوگ گردوارے میں آ کے بھی کھالی رہ جاتے ہیں کوئی گھر بیٹھ کے بھی پورا فلپرابت کر لیتے ہیں کیونکہ بات جگت کی ہے اگر آپ شنان کر کے اس بھاونہ سے بیٹھے ہو زمین پر بیٹھے ہو کھاپ ہی نہیں رہے باتیں نہیں کر رہے سنگت میں دھیان جوڑ کر بیٹھے ہو گرو کی شرنوں میں پورا فل گھر بیٹھے ملے گا اور اندازہ لگائیے اگر ایک سمیہ پر ایک لاکھ لوگ جڑے ہو ایک ایک بھائی گروہ کہنے کا ایک ایک لاکھ جھولی میں پڑے گا اگر ایک گھنٹہ ستسنگ کیا ایک لاکھ گھنٹے کا ستسنگ جھولی میں پڑے گا یہ میڈیا کے یک کا لاب ہے یہ جگتی ہے اس کا فل تو بیان نہیں کیا جا ستا پتہ نہیں کتنے لوگ یہ تو داس گھنٹی بتا رہے گھنٹی نہیں ہے اس کی پہ ہر سے وہ لئے دھان گھر نانک دھان گھر نانک پریواروں کے پریوار کئی جگہ پر پروڈیکٹر پر سنگت جڑی ہوئی ہمیں نہیں پتہ کتنے لوگ جڑے ہیں اس کا لاب اٹھائیے گا پورا من میں یہ بھاونا بلگل مت لانا چڑھ دی کلا میں رہنا کہ میں اکیلا نہیں بیٹھا ہوں میرے ساتھ لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے دیوی دیوتا بیٹھے ہیں پیار سے بولیے دھان گھر نانک دھان گھر نانک دھان گھر نانک